اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے مالکو السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا قصہ اور کیسے ابن ملجم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ عبر ہوتا ہے یہ جاننے کے لئے ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک برور دیکھیں تاکہ آپ کو پورے قصے کی سمجھ آ جائے اور ایک گزارش بھی ہے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئٹن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی مزید نئے ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچی رہے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جاننے پر سترہ رمضان مبارک برو جمعہ فجر کے وقت ابن ملجم اپنے دونوں ساتھیوں شبیب اور وردان کے ہمراہ جامعہ مجد کوفہ پہنچا اور یہ تینوں مجد کی ایک کونے میں چھپ گئے جس وقت حضرت شیدنا علی الملتظر رضی اللہ عنہ نے نماز فجر کے لئے تشریف لائے اس وقت شبیب نے آگے بڑھ کر حضرت شیدنا علی الملتظر رضی اللہ عنہ پر پہلا وار کیا شبیب کے وار کے بعد ابن ملجم آگے بڑھا اور اس نے آپ رضی اللہ عنہ پر دوسرا وار کیا وردان نے یہ دیکھا تو باغ کھڑا ہوا شبیب بھی وار کرنے کے بعد باغ نکلا جب کہ ابن ملجم پکڑا گیا وردان نے جب اس کا ذکر اپنے دوستوں سے کیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا حضرت شیدنا علی المتظر رضی اللہ عنہ نے اپنے بانجے حضرت امہانی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت جدہ رضی اللہ عنہ کو نماز پرنے کا حکم دیا اس دوران سورج تلو ہو چکا تھا لوگ آپ رضی اللہ عنہ کو زخمی حالت میں گر لے گئے ابن ملجم کو آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا آپ رضی اللہ عنہ نے اس بدبخ سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے مجھے مارنے پر اماتا کیا ابن ملجم نے آپ رضی اللہ عنہ کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس تلوار کو چالس روز تک تیز کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اس وہ شخص مارا جائے جو خلق کے لئے شرق کا باعث ہو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اس تلوار سے مارا جائے گا اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے حاضرینے میں فی البلخصوص اپنے پرزند حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اگر میں جانبر نہ ہوا ہو سکا تو تم اس قصاص کے طور پر اس تلوار کے ایک ہی بار سے قتل کر ڈالنا اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ شیر خدا حیدر اقرار امام الاولیاء امیر المومین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کو بصیت کرنے کے بعد کلمہ تحید پڑا اور اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر دی آپ رضی اللہ عنہ نے اکیس رمضان مبارک تریسٹھ ہجری کو اس جہان پانی سے کوچھ فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِيُون دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک معلومات پہنچ سکے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے یہ کمٹ میں ضرور بتائیں شکریہ